پوری حضور قلب کے ساتھ اور کلام کے الفاظ کے اوپر پوری توجہ دیتے ہوئے جب اس تصور کے ساتھ بندہ نات سنتا ہے کہ اپنے سامنے وہ جو شاید منظر پیش کرنا چاہتا ہے اور جو وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بات کرنا چاہتا ہے اس کی گہرائی تک صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں دل کے سرور کے لیے جب نات بندہ اس نیت کے ساتھ سنتا ہے تو پھر اس کا دل یقیناً گمبت خضرہ کے محبت کے ساتھ سرشار ہو جاتا ہے اس نیت کے ساتھ اور اس دل کے ارادے کے ساتھ اور اس تصور کو سمجھ کر جو نات لکھنے والے کا ہے تو اس لیے یہ بھی کوشش کیا کریں جب بھی نات خان حضرات ہیں وہ مطلب ایسے نات خان کے جو ایک تو بہشراہ ہوں دوسرا یہ کہ کلام وہ منتخب کریں کہ جو مطلب قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو کم از کم